لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت روایت شیئر کرتا ہوں اور اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لانے کا بھی ذکر ہے اور بی بی فاطمت زہرہ کا اپنے پیارے بابا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا بھی ذکر ہے اچھا اس واقعے اس روایت کو کی راویہ جو ہیں وہ ام المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کو جو باب بیٹی کی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تو اہلِ بیت کا ذکر ہے اور اہلِ بیت ہی اس کی راوی ہے تو بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت اذا دخلت علیہ قام ایلیہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دوں میں نے جو کہا نا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ اور یہ بھی کہا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تو سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کے نام کے ساتھ کہنا یہ بھی اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک رائج عمل ہے یہ شیاؤں کے لئے کوئی خاص عمل نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی جس میں بی بی آئیشہ نے بی بی فاطمہ تو زہرہ کا جب ذکر کیا تو سلام اللہ علیہ کی جیسے الفاظ وہاں بخاری میں جو موجود ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے بہرحال یہ ابھی اس بحث میں نہیں جاتے تو فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاما علیہ آپ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ فَأَخَذَ بِيَدِهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر فَقَبَّلَهَا اسے بوسا دیتے سبحان اللہ اور وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ جہاں حضور تشریف فرما ہوتے وہاں بی بی کو بٹھا دیتے اللہ اکبر اچھا اسی طرح بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر جب حضور تشریف لے جاتے تو بی بی عائشہ کہتی ہیں وَقَانَ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ تو زہرہ علیہ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جاتے تو قامت علیہی وہ بھی آپ کے لئے کھڑی ہو جاتے فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ وہ بھی آپ کے دستِ اقدس کو پکڑ کر فَقَبَّلَتْهُ اسے بوسا دیتے اللہ اکبر وَأَجْلَسَتْهُ فِي مجْلِسِهَا اور اپنی جگہ بٹھا دیتی سبحان اللہ اس روایت کو امام عبی دعود نے بھی روایت کیا ہے اس کو امام بخاری نے عداب المفرد میں روایت کیا امام بخاری کی ایک سے زائد کتب حدیث ہیں تو عداب المفرد میں روایت کیا امام بخاری نے صحیح میں نہیں بلکہ عداب المفرد میں روایت کیا اچھا اور امام النسائی بھی اس کو روایت کرتے ہیں تو سیاہ ستہ کے درجے کی بھی روایت ہے اور امام بخاری اس کو صورت روایت ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور آپ کے اہل بیت کا عدب کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ